تحریک انصاف کے اوپر تو پبندی تم نہیں لگوا سکتی لیکن انتہابات میں یہ پنجاب کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں کے پی کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ پورے ملک میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ بھی میں آج بتا رہا ہوں یہ عوام اپنے ووٹس کے ذریعے انتہابات کے ذریعے ان چوروں ڈاکووں کے اوپر اس نون لیک کے اوپر پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے اوپر اپنے ووٹ کی طاقت سے ایسی پبندی لگائے گی ایسی پبندی لگائے گی کہ وہ پبندی پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوگی یہ شکست آج اس نے تسلیم کی ہے اور یہ کہنا کہ یہاں زمان پارک میں کوئی دہشت کر دیں پبندی لگا دی جائے میں اداروں کو کہتی ہوں مل بیٹھ کے سوچو مل بیٹھ کے اس کے اوپر پبندی لگاؤ کس کو ڈر آ رہی ہیں کس کو خوف دل آ رہی ہیں یہ لندن پرین کی کون سی شک ہے یہ لندن پلین جب بنا اس وقت کون کون سی گرنٹیاں لی گئی ہیں یہ سارا پلین اب پاکستان کی عوام کو پتا چل گیا ہے اور یہاں لندن پلین نہیں چلنا یہاں پر ازادی کا پلین چلنا ہے اور وہ پاکستان کی عوام نے عمل درامت کروانا ہے یہ کہتی ہے شباز شریف دن رات محنت کرتے ہیں بڑی اچھی محنت کرتے ہیں ایسی شباز سپیڈ ہے ایسی شباز سپیڈ ہے جو مہنگائی بارہ فیصد کے اوپر عمران خان چھوڑ کے گیا تھا میں آج سب میڈیا کو کہنا ہوں بھی یہ ٹاک شوز میں بھی یہ سوال پوچھیں کہ آج جمعہ کا دن ہے ہفتہ وار مہنگائی کے اشاریے جاری ہوتے ہیں مہنگائی پنتالیس فیصد پہنچ گئی ہے پنتالیس فیصد ستر سالہ مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں پانچ روپے پٹرول ابھی بڑھایا ہے تیرہ روپے ڈیزل ابھی بڑھایا ساڑھے تین روپے پچھلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے ابھی اس کے اثرات آئندہ آنے والے ہفتوں میں مہنگائی کی صورت میں اور آنے ہیں یہ ابھی جو پچھلی قیمتیں بڑھائی تھی اس کی صورت میں مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی عوام ان سے یہ حق بجانے میں نا پوچھنے کی کہ ساٹھ روپے کلو والا ہٹا اس کو آپ نے دو سو روپے کلو پہ پچھا دیا ہے گھی کے پانچ کلو کے ڈپے میں چالیس روپے مزید اضافہ کر دیا گیا ہے چینی آج مہنگی ہوئی اٹھائیس چیزیں پچھلے ہفتے مہنگی ہوئی ہیں اٹھائیس اشیاء خردو نوش اشیاء ضروریہ جو روزانہ کی لوگوں کے گھر کے کچن کے اندر کھانے پینے کی اشیاء مہنگی کر دی ہیں ابھی میں کوئی ایسی چیزوں کی بات نہیں کر رہا جو لوگوں کی اسائش کے اندر آتی ہیں عوام جائے تو جائے کہاں آپ نے تو لوگوں سے جینے کا حق چھیل لیا ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان عدالتوں میں نہیں جاتا پچاسی مقدمات عمران خان پہ بنا دی ہیں آپ نے جلی مقدمات بنائیں قاتلانہ حملے میں ہونے سے پہلے عمران خان عدالتوں میں جاتے رہے ہیں اس کے بعد جب صحت اور سیکیورٹی کے مسائل کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے بینکنگ کورٹ بھی گئے دہشت گردی کی عدالت میں بھی عمران خان پیش ہوئے جہاں عمران خان جاتے ہیں آپ مقدمہ بنا دیتے ہیں عمران خان سانس لیتے ہیں آپ مقدمہ بنا دیتے ہیں آپ کوئی پتہ بھی ٹوٹ جائے اس کا مقدمہ بھی عمران خان کے اوپر کارٹ دیتے ہیں اب یہ نہ ہو کہ نواز شریف کو لندن کے اندر لسی اور پائے نہ ملیں اس کا مقدمہ بھی عمران خان کے اوپر کارٹ دیں معاملہ یہ ہے کہ جو بگوڑا وہاں چھپکے بیٹھا ہوا ہے گیدر وہ ہے لیڈر وہ ہے جس کے ساتھ عمام نکلتی ہے بھائے جب عمران خان نکلتا ہے تو پورا پاکستان ساتھ نکلتا ہے اور یہ عزت جو ہے آپ اپنی کماتے ہیں آج عمران خان کے ساتھ اگر عمام کھڑی ہے تو اس کی وجہ ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان نے لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے عمام کے ساتھ عمران خان کھڑا ہوا ہے اور آپ تصادم کی بات کرتے ہیں تم لوگوں کی ساری تاریخ اس ملک میں آگ لگانے پر بڑی ہوئی ہے ادارے تم لوگوں نے تباہ کیے کرپشن کا بیچ تم لوگوں نے بھویا لفافہ صحافت تم لوگوں نے شروع کی ججز کو بریف کیس تم لوگوں نے دیے ججز کو صدق تم نے بنایا ججز کو جو ہے وہ اوتوں کے لالج تم دے تیرے ہو جب لالج سے کوئی نہیں بکھتا تھا تو کیپٹر سفزر مووی سینٹر جا کے ان کی موویاں بناتا تھا ٹوٹا ساز فیکٹری رائیونڈ کے اندر لگی ہوئی ہے آڈیو بھی آ جاتی ہے ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں اور لوگوں کو بلیک میل شروع کر دیتے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا یہ مریم صاحب تر پوری منصوبہ سازی کے ساتھ نیب نے بلایا نیب نے بلایا پوری منصوبہ سازی کے ساتھ یہ لہوٹ ٹھوکر نیاز بیگ نیب کے ریجنل آفیس کے اوپر یہ حملہ آور ہو گئی تھی یہ خاتون اس فسادی بگری ہوئی خاتون سے پاکستان کے امن کو خطر ہے یہ کہتے ہیں جنگل کا قانون نافذ کر دو یہ کہتے ہیں آہین کو مطل کر دو صرف ایک قانون چڑے جو سلطنت شریفیہ کا قانون ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب آپ کا مقابلہ عمران خان سے ہے عمران خان وہ جب کرکٹ کے میدان میں تھا تو انڈیا کی دھگائی انڈیا میں جا کے کر کے آیا تھا عمران خان وہ ہے جو آخری گین تک مقابلہ کرنا چاہتا ہے عمران خان وہ ہے جس کو ہارڈ ہرا نہ سکے جس کو ڈرڈ ڈرا نہ سکے جس کو خوف خوف زدہ نہ کر سکے جس کا ضمیر کوئی خرید نہ سکے وہ عمران خان ہے آپ کی کیا حیثیت آپ کے نام کے آگے شریف لکیا ہے تو آپ کہتی ہیں کہ ہمیں ٹیسٹ ٹیوب لیڈرشپ مان لو یہ قوم آپ کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ آپ نے ہمیشہ اس ملک کے اندر سوائے انارکی کے خانہ جنگی کے خون ریزی کے کبھی بھی مریم صفدر کے دماغ میں کوئی چیز ایسی نہیں آئی تو لہذا جو بگوڑا بیٹھا ہوئے لندن اس کو پاکستان آئے اور جو چننو اور مننو ہیں وہ بھی پاکستان آئے وہ بڑی جاگے عدالتوں میں بیشیاں بھوگنتے رہے ہیں انشاءاللہ یہ جالی مقدمات کا سامنا کریں گے اس کو بھی ختم کروائیں گے پھر بتانا چاہتا ہوں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عوام کے ووٹوں کی دہشت ایسے بڑی کوئی دہشت نہیں ہے یہ اس دہشت سے یہ خوف زدہ ہوئے ہیں ان کی کامپیں ایسے ایسے کامپ رہی ہیں کامپیں کامپی جا رہی ہیں اور اب میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جو انہوں نے دیکھ لیا ہے اب یہ بشک نیند کی گولیاں کھائیں یہ خواب میں بھی عمران خان کو گرفتار کرنے کا سوچیں گے نا خواب میں بھی عمران خان کو کیونکہ عمران خان نے کو غلط کام نہیں کیا چوری نہیں کی ڈاکہ نہیں مارا کرپشن نہیں کی تو خواب میں بھی ان کو جو ہے وہ حقیقی ازادی کے یہ متوالے نظر آئیں گے لہٰذا اس ملک کے اندر استحکام کے لیے واحد راستہ ہے جو عمران خان صاحب نے بات کی کہ ہم سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کسی چور کی چوری معافی کے اوپر بات نہیں ہوگی اس ملک کے استحکام کے لیے بات ہوگی صاف اور شفاہ و انتخابات کے لیے بات ہوگی اور عمران خان نے اب بول آپ کی کورٹ میں بھینک دی ہے اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے وگرنہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ اپنا فیصلہ کیے بیٹھے ہوں